موسیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کس طرح کی تھے جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا تا فرمائے آپ نے برا اچھا سوال کی ہے صحابہ اکرام آپس میں بڑی محبت فرمایا کرتے تھے حضور کی آل کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے جب مدائن فتح ہوا تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں مال تقسیم فرمانے لگے تو آپ نے اپنے بیٹے کو پانچ سو درم دیئے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں مال کو ہزار ہزار درم آپ نے نائد فرمائے تو بیٹے نے کہا کہ میں ان سے طاقتوار ہوں مجھے آپ پانچ سو درم دے رہے ہیں آپ وقت کے خلیفہ ہیں میرے باپ بھی ہیں اکمران ہے تو مجھے زیادہ دینے چاہیے مجھے آپ پانچ سو اور ان کو ہزار ہزار درم دے رہے ہیں تو قربان جائے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے برا پیارا جواب دیا آپ نے فرمایا کہ تو بھی ان کے باپ جیسا باپ لے کر آ ان کی ماں جیسی ماں لے کر آ ان کے مامو جیسے مامو لے کر آ ان کی خالاؤں جیسی خالائیں لے کر آ ان کے نانا جیسا نانا لے کر آ تو میں تمہیں بھی ایک ہزار درم دے رہتا ہوں اور آپ نے ساتھ فرمایا تو کبھی نہیں لا سکتا کیونکہ جو ان کے باپ ہے وہ سلطان الولیاء حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کی جو والدہ ہیں سیدہ تیبہ تاہرہ موحدہ آبدہ مسلمہ آسمہ راکہ ساجدہ حبیبہ حبیب رب العالمین سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا جو ان کے مامو ہیں وہ حضرت ابراہیم ہیں وہ قاسم ہیں وہ طیب ہیں اور فرمایا کہ جو ان کی خالائیں ہیں وہ حضرت زینب ہیں وہ حضرت رکیہ ہیں وہ حضرت امی کلسوم ہیں اور فرمایا کہ جو ان کے نانا جان ہیں سبحان اللہ وہ سلطان الانبیاء مدینے کے تاجدار فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے فرمایا یہ ساری نسبتیں تو بھی لے کر آ تو میں تجھے بھی ایک ہزار درم دے لیتا ہوں اپنے بیٹے کو کم دیئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کو آپ نے زیادہ درہ ہمتہ فرمایا